امہات سید الانبیاء امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا صیمن افطر البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہی واصحابہی و اہل بیتہی و عطرتہی و عشیرتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيَبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينِ يَعْمُلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَدْنَاً كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَنَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَنَنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيْدَنَا وَنَنَا مُحَمَّدٍ و اولاد سیدنا وننا محمد و عطرت سیدنا وننا محمد و عشیرت سیدنا وننا محمد بیادت برداتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا شفیع المدنبین صلاةً وسلاماً علیکہ یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغسنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمعقالنا حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق رفیق سے عرفان قرآن کے تسلسل میں ہم آج رمضان و مبارک کے دوسرے یوم کی تقریب رحمت میں محوے گفتگو ہیں ہم نے جو گزشتہ گفتگو کی تھی اس میں قرآن کریم کی علمی حجم کے حوالے سے اور پھر قرآن کریم نے جو خصوصی تعلیمات بیان فرمائی وحدت امت وحدت انسانیت کے حوالے سے اور ہماری گفتگو چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کا جائزہ اور روشنی ویان کرنا ہے قرآن کریم نے ہر اس خوبی کی نشاندی ہی کی جس خوبی کے تسلسل میں ایک بلند نتیجہ موجود ہے ہر اس خامی کی نشاندی ہی کی جس خامی کے تسلسل میں اس کے بیانک نتائج کا تصور موجود ہے خوبی خواہ اعتقاد سے تعلق رکھتی ہو خواہ عمل سے تعلق رکھتی ہو خواہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہو خواہ معاملات سے تعلق رکھتی ہو خواہ سماجیات سے تعلق رکھتی ہو خواہ معاشرت سے تعلق رکھتی ہو خواہ انفرادی اعتبار سے تعلق رکھتی ہو تو قرآن کریم نے فردن فردن ہر ایک چیز کو بیان فرمایا ہے اور سب سے پہلے چونکہ قرآن کریم نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ اعتقادات ہیں نظریات ہیں اور اقائد ہیں اس پر گفتگو کی ہے اور اس تصور میں قرآن پاک نے پانچ جہاد کا تائین کیا ہے یعنی دنیا کے انسانیت میں انسانی محول کے اندر پائے جانے والے نظری جو اعتبارات ہیں اس کو پانچ جہاد سے قرآن پاک نے بیان فرمایا پانچ انمانات سے اسلام کا نظریہ عظمت اور اسلام کے مد مقابل کفر اور شرک اور ایسے ہی پھر ایک تیسری صورت ہے کہ وہ لوگ ظاہری اعتبار سے ایمان لاتے ہیں اور قلب و روح سے غزات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وبستہ نہیں ہوتے اور قرآن کریم کی عظمت پر یقین نہیں رکھتے ان کو دینی استعلاح ہمیں منافق کہا جاتا ہے اور چوتھے نصارہ عیسائی اور ان کے تصوراتی عقائد اور ان کا جواب اور ساتھ ساتھ ان کے مذہبی افکار کی تردید اور جہاں کہیں ان کے کسی عمل کی کوئی خوبی ہے وہ اور ان کے رویوں کی نشان دی ہی پھر ان کے رویوں پر مرتب ہونے والے نتائج کی نشان دی ایسے ہی یہودیوں کا معاملہ ہے قرآن کریم نے اپنے سارے خجم کے اندر ان کے رویوں کو بیان کر کے اور ان پر مرتب ہونے والے نتائج اللہ تعالی نے اپنی مشیعت کے نور کے اندر اسے بیان فرمایا ہے تو یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے یعنی جو لوگ نظری اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے مختلف ہیں ان کی صورت کیا ہے جو متحد ہیں ان کی صورت کیا ہے اور قرآن کریم نے کس کس نظریہ کی تعیید فرمائی اور کس کس نظریہ کی تردید فرمائی تو اس طرح یہ پانچ انوانات ہیں ہر انوان کا ایک الگ الگ تصور علم قرآن پاک نے دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہر انوان کو ایک آئینہ کے طور پر دکھایا ہے کہ دیکھو اپنی صورت کو اگر اس آئینے میں دیکھو گے تو تمہاری جو صورت کی تراش خراش ہے اس کا نتیجہ یہ برامت ہوگا اگر اس آئینے میں دیکھو گے تو اس کا نتیجہ یہ برامت ہوگا تو اس طرح ہر اعتبار سے تمام طبقات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا اور پھر بالخصوص جو قرآن پاک کا علمان ہے دین کے ٹائٹل پر دین کے نام پر دنیا کی غرض کو سامنے رکھ کر دین کی غرمتوں کو پامال کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا ہے کہ کون ایسے ہیں جو قلب و روح سے دین کے ساتھ ہیں اور کون ایسے ہیں جنہوں نے دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کے نتائج کیا ہیں تو وہ ساری چیز ہیں الحمدللہ ایک مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نشاندی فرما دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی ہے وحدہ ناہن نجدین ہم نے دونوں راستے بتا دیا ہیں حق کا راستہ بھی بتا دیا ہے اس کی نشاندی کر دی ہے اور اس پر چلنے والوں کے کمالات اور خصائص بھی بیان کر دی ہیں اور حق پر چلنے والی زندگی کی عظمت والی نتیجہ خیزی وہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے اور اس کا مفید ہونا اور مستفید ہونا بھی بیان کر دیا ہے اور جو باطل کے نظریات ہیں اس حوالے سے ہم نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے تو یہ تسلسل ہے یہ لیکن ان سارے معاملات میں ایک طبقہ ایسا آئیتا ہے یعنی یہود نصارہ ہوں یا مشرقین اور کفار مکہ ہوں ٹھیک ہے ان کے معاملات بھی اگرچہ حیبتناک حولناک اور خطرناک ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ اتنا یہود نصارہ سے خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کفار اور مشرقین سے ہے جتنا خطرہ کلمہ پڑھ کر کلمے کی حرمت کو پیمال کرنے والے منافقین کے تصور کا ان کے زندگی کا اسلام کو اور مسلمانوں کو خطرہ ہے کیونکہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے بابت تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ یہ مدد مقابل ہے بھئی ہم نے اس کے لئے اپنی استعداد کو مہیا کرنا ہے اور جو شخص کلمہ پڑھ کے تشمنی کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس لئے قرآن کریم نے اپنی نصوص کے اندر ان کو کافروں سے بھی بدتر کہا ہے اور کافر کی ہدایت کو ممکن کہا لیکن منافق کی ہدایت کے لئے قرآن کریم نے دروازے بند کر دیے بہت سارے کافر ایسے تھے جو اپنی زندگی میں کافر رہے مگر جو ہی ان پر حق واضح ہوا تو انہوں نے خبول کیا لیکن کوئی منافق ایسا تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس پر حق واضح ہو جائے اور وہ قبول کر لیں بلکہ وہ کلمہ پڑھ کے کلمہ کا اور نہ اور کے کلمہ کی اوٹ لے کر کلمہ پر وار کرتے رہے اور کلمہ کے خاتمے کے لئے کردار دیتے رہے تو قرآن کریم نے جا بجا اپنی حضبت میں اسے بیان فرمایا ہے تو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک تدریج کے ساتھ ان کے رویوں کو بیان کریں گے سب سے پہلے ہم کلمہ الہی کا جو افتتاحیہ ہے تھوڑا سا ہم برکت کے حصول کے لئے اس کو بھی شکر کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آغاز یہاں سے ہوا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بات پہلے کریں اور رب ذل جلال کی بات بعد میں کریں نہ یہ مناسب ہے اور نہ ہی دل مانتا ہے کہ لا شریک کی عظمت کو بعد میں بیان کریں اور باقی خیالات کو بعد میں بیان کریں ایسا نہیں ہے تو ہم پہلے چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف سورہ فاتحہ اپنے معنوی خجم کے اندر روحانی عظمت کے اندر اپنی تاثیرات کی برکت کے حوالے سے اور اپنے الفاظ کی جو اتدال کی صورت ہے اس میں اور ساتھ ساتھ مزامین کی حرمت میں جو یہ ہے سورہ فاتحہ یہ الگ سے ایک مکمل قرآن ہے الگ سے آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن اس خلاصے کی تفصیل ہے اور تفصیل ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکات کو بیان فرمایا اور فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے بڑی حرمت والا بڑی عصمت والا خزانہ ہے میں اس زمن میں ایک حدیث بیان کر جاؤں ہوں تاکہ قلب روح گرما جائیں جب اس کا نزول ہوا یہ اہل علم مفشرین نے نشاندی کیے یہ دو مرتبہ نازل ہوئی اور بعض کے قول کے مطابق زیادہ مرتبہ بھی نازل ہوئی ہے تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ پہلی مرتبہ کے ہو نازلی دوئی سری مرتبہ کے ہو اس کے نزول کی جو حکمت خدا کے ہاں ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں ہم تو اس کے نزول پر جو برکات امت کو ملی ہیں جو انعام امت کو اللہ وعدہ الاشرک نے دیا ہے اس کی طرف ایک چھوٹی سی نشاندی ہی کریں گے چھوٹی سی تاکہ ہم اپنی انمان کی طرف آگے بڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کی امت پر رحمت فرمائی آغاز بسم اللہ سے کیا کہ مومن جب بھی گفتگو کرے قرآن کو ہاتھ لگائے یا قرآن سے متعلق بات کرے یا میری رحمت کے منظر نامے میں اترے تو جو ہی اس رحمت کو محسوس کرے تو اسے اللہ رحمان اور رحیم کی عظمت میں نظر آئے تو جس ذات والا حصفات نے اپنے کلام کی ابتداء میں اپنی رحمت کا تصور دیا ہے اور شانِ رحیمیت کی نعمت عطا فرمائی ہے میرے خیال میں اس سے آگے سوچنا ہی غلط ہے کیا سوچیں گے اس کی شانِ رحمانیت کا کیا کمال ہے اور کیا برکات ہیں اور پھر معن ساتھ بغیر فاصلے کے شانِ رحیمیت کا تصور بھی دے دیا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور جس نے آغازِ کلام آغازِ تخاتم اور اندازِ مخاتبت رحمت کے جذبے سے کی ہے اور رحمانیت کے عظمت سے کی ہے رحمیت کی شرفت سے کی ہے تو پھر کیا توقع کیا سکتی ہے کہ ایسی ذات کو ایسا رویہ بھی اختیار کرے گی جس رویہ میں ہمارے لیے کوئی پریشانی ہو ایسا نہیں ہے یہ اس کی رحمت کے تقاضوں کے ہی خلاف ہے بلکہ اس کی شانِ رحمیت کے وقار کے ہی خلاف ہے کہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جو ہمیں الجن میں ڈالے اور جو ہمیں پریشان کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی چابی ہے یہ عرش کا خزانہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اگر فقیر صرف بسم اللہ کی فضیلتوں کو کھولنا شروع کر دے تو کئی ماہ لگ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہر حرف کی ایک اپنی حرمت ہے ہر حرف کی ہر حرکت کے اندر ایک نور اور حکمت کا بھرا ہوا سمندر ہے اور ہر مرکب جملے میں ایک خاص لطافت ہے جوڑا کیوں کیا ہے یار جب مختلف حروف کو جوڑا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے اور مختلف لفظوں کو جوڑا جائے تو ایک جملہ بنتا ہے اور جملے کو جوڑا جائے تو کلام بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر قربان جائیں فرمایا میرے میرے اس ترقیب اور ترقیب کو تم دیکھو گے تو میں اس ترقیب اور ترقیب میں جب تم اتر جاؤ گے جس طرح لفظ جڑ کر حرف جڑ کر لفظ بنتے ہیں لفظ جڑ کر جملہ بنتے ہیں جملہ جڑ کر کلاب بنتا ہے اسی طرح تمہارے دل بھی جڑ جائے گے اگر خدا نے دلوں کو توڑنا ہوتا تو اپنی یہ تقویم کسی اور تصابر میں بیار کرتا تو اللہ نے تو دل جڑنے کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے اور حکمت بیان فرمائی ہے اور کیا مربوط پھر دل کب جڑتے ہیں جب دلوں میں رحمت کا جذبہ آئے کیونکہ رحمت جو ہے رکت قلب کے جذبے سے اپنا اثر دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو رکت قلب کا تصور نہیں ہے کہ وہ رقیق القلب ہونا اوزباللہ منزالک ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ احساس جس پر رحمت جوبر پر آتی ہے رحمت اپنا اثر دکھاتی ہے وہ سارے جذبات قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھیں جتنی رکت قلب ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہے کائنات میں اتنی رکت قلب کسی کے اندر نہیں ہے تو رحمت کے مبادی کے اندر رکت قلب کا پہلا دائیہ ہے تو رکت قلب کب بیدا ہوتی ہے اور رکت قلب کتنی بڑی عزبت ہے اس کی ایک الگ سی شاد ہے لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ رسول دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکت قلب کی جو قیفیت قرآن نے بیان فرمائی ہے انتہا کر دی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میرے بندوں میرے محبوب پر قربان ہو جائے کرو کہ میرے محبوب کے دل کی ہر دھڑکن تمہاری بھلائی کے لیے دھڑکتی ہے جب تم میں سے کوئی شخص کسی مشکت میں پڑ جائے تو قلب محمد استراب میں آ جاتا ہے اور بے قراریوں کے ساتھ میری حضور عظمت الہی میں عرض کرتا ہے کہ پرفردگار عالم یہ کیسا ہے ہے تو میرا جاننے والا میرا عمتی ہے میرے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ اس پر رحم فرما تو اس لیے رکت قلب اس کا تقاضہ ہے اور رکت قلب کی بنیان پر ہی رحمت اپنے جوش دکھاتی ہے تو ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رکت قلب سے براہ ہے پاک ہے وہ ساری رکتوں کی عظمت جو ہے امت کی بلائی کے لیے انسانیت کی بلائی کے لیے وہ قلب محمد کا ہی انتخاب ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے اتنے رقیق القلب ہیں کہ عالمین کے لیے تڑپتا ہے ان کا دل عالمین کے ہر احساس کے لیے بے قرار ہے ان کا دل اور خاص کر رعوف الرحیم علیکم بالمومنین رعوف الرحیم امان بالوں کے لیے تو اس کے دل کے اندر اتنی رکت ہے اتنی رکت ہے کہ جس کا اندازہ کائنات کا کوئی علم نہیں کر سکتا اس لیے دادرین اکرام اللہ بہدہ اللہ شریک نے اپنے پیار کا آغاز اپنی رحمت سے کیا ہے اپنے رحیمیت سے کیا ہے اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ بہدہ اللہ شریک کے ہزاروں انوار و تجلیات مفوض اور موجود ہیں جب کوئی شخص اس کی سرسلی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے نور میں اسے ڈھاپ لیتا ہے اگرچہ میں اگرچہ یہ لفظوں میں ترکیب میں مقتصر جملہ ہے مگر اپنی مانمی عظمت میں اتنا بلند ہے اتنی آسمان کی وسطوں میں بلندی نہیں جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر بلندی ہے اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اگلا جملہ بڑا خوبصورت بولا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں بھئی کیوں نہ ہوں کہ اس کی شانِ ربوبیت کا کردار ہی ایسا بلند ہے تو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر جب کوئی اچھا کردار دیتا ہے تو ہر کوئی پذیرائی کرتا ہے تو میرے رب کا کردار تو پھر اتنا بڑا ہے جس کی شان کا اندازہ کسی کی دامن میں ہے ہی نہیں یہاں حمد سے کیوں کیا اس لیے ہم اللہ کی جس صفت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ اسی صفت کے ساتھ ہم سے مخاطب ہوتا ہے پھر چونکہ اللہ کی ہر صفت فیض بار ہے فیض رساں ہے فیض والی ہے برکت الرحمت والی ہے اور انعائیت کا جذبہ ہر صفت کے اندر موجود ہے شان عطا کی عظمت ہر صفت کا خاصہ ہے ہر صفت کا احساس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میری شان رحمانیت کا تذکرہ کرتے ہو تو میں رحمانیت کا نور تم پر نازل کرتا ہوں جس سے تمہارے قلب و روح میں رحمت کے احساس بیدار ہوتے ہیں تمہارے مزاج کے اندر رحم کا مادہ بیدار ہوتا ہے شان رحمیت کا کرتا ہوں تو پھر رحمت اور بڑھ جاتی ہے پھر جب تم میری حمد بیان کرتے ہو تو میں تمہارے بیان کرنے سے بھی پہلے صاحب حمد ہوں ایسا نہیں کہ تم حمد بیان کرو تو پھر میری حمد کی کوئی صورت ہے اور تم نہ بیان کرو تو پھر میں محمود نہیں ہوں ایسا نہیں ہے میں اپنی ذات اور صفات میں اپنی شان و شاکت میں اسی عظمت میں ہوں جو میری شایان شان ہے تم اس کا ادرک نہیں کر سکتے صرف اتنی بات ضرور ہے جب تم حمد بیان کرتے ہو تو میں اپنی شان محمودیت کا نور تم پر نازل کرتا ہوں ادھر تم میری طریف کرتے ہو مخلوق کو الکا کرتا ہوں یہ میری طریف کر رہا ہے تم اس کی طریف میں لگ جاؤ تو گویا حمد باری تالہ محض طرز تکندم نہیں ہے بلکہ ایسا نور ہے کہ جو حمد کرتا ہے حامد ہوتا ہے اللہ اسے محمود بنا دیتا ہے اللہ اسے محمود بنا دیتا ہے رب العالمین عالمین کا رب اللہ اکبر یہ بات بڑی عجیب ہے عام طور پر ہم رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا تو جس نے جس چیز کو پالا ہے وہ اس کا رب ہے لیکن شانِ ربوبیت کا دائرہ کار عالمین کے لئے جو قرآن نے بیان فرمایا پھر ایسا کوئی نہیں ذاتِ حق کے علاوہ جو عالمین کی پرورش کا احتمام کرے پہلی بات دوسری بات یہ ہے رب کا معنی اگر پالنے والا ہے تو سب سے پرورش کا پہلا جو دائیہ بیدار ہوتا ہے بچے کے لئے انسان کے لئے ماں کے قلب و روح کے اندر وہ ممتہ تڑپتی ہے تو وہ اپنی اوست تربیت کی انداز اور ذمہ داری میں بچے کو اپنا دودھ پیش کر دیتی ہے اور ادھر بچہ تھوڑا سا بلبلاتا ہے ادھر ماں کی رحمت اتنی جوشمہ جاتی ہے ماں خود پیاسی ہے مگر بچے کو سہراب کر رہی ہے یہ تربیت ہے یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کی عظمت بھی ہے اچھا جو بات میں آپ سے ارز کر رہا چاہتا ہوں ماں بچے کو دودھ پیلا رہی ہے اور یہ ممکن ہے کہ ماں نے کچھ ایسی چیز استعمال کی جو بادی ہے اور دودھ اس بادی چیز سے بنا ہے بچے کا پیٹ انتہائی نرم اور نازک ہے جو اس بادی اثر کو قبول نہیں کرتا ماں نے اپنی ممتہ کی شفقت میں اتر کر اس کو دودھ پیلا دیا ہے اپنی ممتہ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر ماں یہ نہیں جانتی کہ یہ دودھ جا کر میرے بچے کے میدے کے اندر گڑڑ پیدا کرے گا اور پریشان کرے گا میرے بچے کو یہ نہیں جانتی ہم بعض اوقات ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی کہ اس کے لئے وہ مفید نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہے تو تربیت کا جو ٹائٹل ہے یہ تو ہر ایک کے پاس موجود ہے کسی نے بکری پالی ہے تو وہ اس کا رب ہے بینچ پالی ہے تو اس کا وہ رب ہے لیکن ہر رب جو ہے اپنی اس ربوبیت کی عظمت میں وہ نہیں جانتا جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں خدمت یہ اس کے لئے مفید بھی ہے کہ نہیں لیکن جو رب العالمین ہے وہ اس کا مزوری سے پاک ہے اسی لئے اہل علم نے لفظ رب کا تصور جو دیا ہے معنی کے اعتبار سے رب العالمین کی عظمت میں وہ بڑا عجیب ہے وہ کہتے ہیں تبلیغ الشیع بحسب استعداد العزلیت علاقہ مالی جو حقیقی رب ہے اس کی تربیت اور اس کا عطا کرنا اس انداز میں ہے کہ ہر شیع کو وہ اس تدریج کے ساتھ اٹھاتا ہے اس کی اٹھان کہ ہر چیز کو مرتبہ کمال عطا کر دیتا ہے ممتہ میں بڑی تڑپ ہے بڑے آرمان ہیں مگر وہ بچے کو مرتبہ کمال نہیں دے سکتی اور صرف دودھ پہ لاسکتی ہے باپ کی شفقت بشفقت پدری ایک ایسا عظیم جذبہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ بچے کو وہ سامان تو مہیا کر سکتا ہے مرتبہ کمال عطا نہیں کر سکتا ایسے ہی کائنات کے جتنے بھی مربی ہیں مجازن وہ وہ اپنا مرتبہ جو ہے وہ تو اس منصب کے حوالے سے وہ اپنی خطبات دیتا ہے لیکن کسی کے پاس یہ زمانت نہیں ہے کہ یہ جس کو میں یہ دے رہا ہوں وہ علم ہے حکمت ہے دنائی ہے جو کچھ بھی ہے اسے مرتبہ کمال بھی دے اور اس کے وہ زمانت بنے ایسا نہیں ہے صرف ایک ذات ہے جو اپنی شانِ ربوبیت بلا شریک ہے ہر چیز کو ہر حقیقت کو ہر احساسِ کائرات کو ہر ہر ذرہِ کائنات کو وہ اس طرح پال رہا ہے کہ انہیں مرتبہ کمال عطا کر رہا ہے خوابون عبادات کی صورت میں ہو ہیوانات کی صورت میں ہو جمعادات کی صورت میں ہو ہاں جی دیکھو قدرت کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تخلیق کیا کہ یہ روشنی دے اور اس روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے محصرات پیدا کر دیے سورج پہاڑوں پر پڑتا ہے زمین پر پڑتا ہے اس کی شوائیں پڑتی ہیں لیکن کبھی کبھی حکمت الہی کی یہ شان ہے کبھی کبھی کیا مسلسل اگر یہ سورج کی شوائیں دو پہاڑوں کے سنگم پر پڑیں اور ہزار سال تک یہ سورج نور بیزیاں کرتا رہے اور وہ اس کا انعکاس اس مقام پر رہے تو وہ اس پہاڑوں کے سنگم کی آغوش میں پتھر جو ہے جس پر سورج کا انعکاس ہو رہا ہے وہ پتھر نہیں رہتا سورج کی نگاہیں اس کی تربیت کرتی ہیں اس کو ریفائن کرتی ہیں جب وہ ریفائن ہو جاتا ہے تو وہ پتھر نہیں رہتا بلکہ وہ لالے یاکوت بن جاتا ہے لالے بدخشا بن جاتا ہے ہے وہ پتھر لیکن سورج کی شماؤں نے اسے وہ اتنا ریفائن کیا کہ اسے لال بنا دیا ہے پھر جب سورج پتھر پر نگاہ ڈالیں تو اس کے اندر کمال پیدا کر دیتا ہے تو جو سورج کا بھی خالق ہے جب وہ بندے پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو کتنا ریفائن کر دیتا ہے یہ اس کی نگاہوں کا فیض ہے کہ اس عالمی خلق کے اندر خاکدانِ عالم کے اندر چلنے پھرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے جیسے مارے بندے ہیں گناہ گار ہیں اور اسی دھرتی پر وہ بھی بندے آیا ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نگاہ سے فرید بنایا ہے علی حجبیری بنایا ہے خاجہ حجبیری بنایا ہے مہیندین چشتی حجبیری بنایا ہے غوث و سقلین بنایا ہے یہ اسی نگاہ کا تسلسل ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ میں نے اس نگاہ کا احترام اتنا نہیں کیا جتنا احترام حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے کیا کاش مجھے بھی توفیق ملتی ہے اور بھائی بھی نہیں کہا کر اس طرح احترام کب تھا یہ تو آپ اپنے ظرف کی بات ہیں جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ ناظرینِ کرام پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میں رب ہوں اے اللہ تیرے رب ہونے کی صورت کیا ہے کیوں شوق آیا کیوں شوق آیا رب بننے کا یہ بڑی بات ہے کیا ضرورت پڑی مخلوق پیدا کرنے کی تو نہ پیدا کرتا تب بھی رب ہے نہ پیدا کرتا تب بھی تو مالک ہے پیدا کرنے کا شوق کیوں آیا تیری ضرورت کیا تھی فرمایا میں ضرورتوں سے پاک ہوں تو پھر اللہ جب تو ضرورتوں سے پاک ہے الائک سے پاک ہے خواہشات سے پاک ہے تو پھر اتنا بڑا جہان اتنا بڑا تانہ بانہ تشکیل دے دیا کیوں کیا فرمایا الرحمن الرحیم کیوں کا سوالی کوئی نہیں بس میری رحمت کا میری رحمت کا دریاء اتنا وسیع تھا میری رحمت اور شفقت اور شان الرحیمیت جو ہے بس اس جذبہ عظمت نے مجھے امادہ رحمت فرمایا اور میں نے عالمین کو تخلیق کر کے ان کی تربیت کا احتمام فرمایا اپنی شان علوہیت اور قدرت کے ساتھ مالک یوم الدین پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں قیامت کے دن کبھی مالک ہوں کیوں یہ کہا ساتھ ہی یہی کہا کہ تم جانتے نہیں کہ تمہاری خلقی اور خلقی حرمتوں کے اندر میری شان ربوبیت کے نور کا تاثر موجود ہے اثر موجود ہے برکات موجود ہیں ان کے حفاظت کرنا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے ان میں پوست رہنا ہے لیکن اگر تم پوست نہیں رہو گے تو پھر اس کا میں مواقضہ کروں گا کہ میری میری دی ہوئی نعمتوں کا تم نے احترام نہیں کیا میں نے تمہیں سانس کی نعمت دی ایک سانس رک جائے تو زندگی نہیں رہتی تو میں نے کئی سانسوں سے تمہاری زندگی کا تسلطل قائم رکھا تو کیا تم اس بات پر امادہ نہیں ہو کہ میری اس عظمت اور میری اس رحمت کے ساتھ تم مجھ سے وابستہ رہو اور میں تم سے وابستہ رہوں سانسیں ملی روح ملی زندگی کی رونک ملی اور لہیم اور شہیم اور خوبصورت وجود ملا زندگی میں علم کی رونکی میں ملی اور پھر اخلاق کا رور بھی ملا اور پھر ساتھ ساتھ تمہیں وقار بھی دیا ہر نعمر سے نوازا اور پھر تم مجھ سے کٹ گئے تو میں نے اس لئے قیامت کا تصور دیا ہے کہ پھر بھی تم نے میرے پاس آنا ہے ایسا رہو کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہوں شرمندگی سے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب تم ملاقات کرو تو اسی فرط محبت سے کرو جس فرط محبت کے ساتھ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں تمہارے نگاہیں اس انداز میں وقبہ وقار ہوں کہ تم میرے حسن کے جلوے کو دیکھو اور تم میرے حسن کی تعریف کرو تشبیح کرو اور میں تم پر اس دن بھی رحمت کا نور نازل فرماؤں یہ قیامت کا دن کالصر فلسفہ ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی مدد مانگتے ہیں یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے سرات کا معنی کیا ہے بہت سارے اہرِ علم نے اس بات پر آپ اپنا نظریہ دیا ہے کہ دین کا راستہ سیدھا راستہ المستقیم یہ اسم فائل ہے اور جب تک اسم فائل کے اندر شان فائلیت کا کوئی تصور موجود نہ ہو کوئی دائیہ موجود نہ ہو تو اسم فائل لفظوں کی بنیاد پر نہیں بنا جاتا پہلے اس کا معنی ہوتا ہے المستقیم کیا ہے جو میں نے خیال سے تراشا وہی مستقیم نہیں ہے جو میں نے مذہبی جنون سے تیہ کیا وہی ہے نہیں ہے وہ کیا ہے جس کو اللہ نے المستقیم کہا ہے شرق اور غرب کی صفتوں کی تائینات کا تسلسل یہ مستقیم نہیں ہے اے اللہ پھر مستقیم کیا ہے تو اللہ وعدہ لا شریک نے ایک نشاندی فرمائی المستقیم میرے محمد کی صفت ہے تم اٹھو ہر چیز کو پیچھے رکھو ذات محمد کے نور میں اتر جاؤ ان کی محبت کی حظمت میں اتر جاؤ یہی المستقیم ہے اسی کی دعا مانگا کرو اسی لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا علوہی اعتماد جو ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مشروط انداز میں فرمایا ہے وہ دین سچا ہے جو مودان بیان فرمایا ہے اللہ خدا ہو کر اپنے محبوب کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ یہ شان والا محبوب ہے عرمت والا محبوب ہے کمال والا محبوب ہے حکمت والا محبوب ہے اور ہم اس محبوب کو ترازو کر رہے ہیں جس کی شان کا خدا گواہ ہے ترازو نہیں ایمان ہے بہرحال انمانات تو اس میں بہت سارے ہیں سراط اللہ دین آنمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا دعالیم ہر بندہ جانتا ہے بنیادی طور پر جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ اس کی سورہ فاتحہ کی برکات کا نور تھا سورہ فاتحہ کی برکات کا نور یہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت شیطان کی چیخ نکلی جو دوسرے چھوٹے شتنگڑے تھے وہ آگئے کہنے لگے مہاراج آج اتنی غزب ناخ چیخ ماری ہے کہ ہمارے کلیجے دہل گئے ہیں کیا ہوا کیوں سر پٹا گئے ہو کیوں پریشان ہو گئے ہو تو شیطان نے کہا کہ آج سورہ فاتحہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب پر نازل فرما دی ہے تو شیطان نے کہا کوئی بات نہیں ہے باقی صورتیں بھی تو نازل ہوتی رہی ہیں اس صورت پر تو کیوں چیخا ہے تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے میں کیوں چیخا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ یہ صرف سورہ قرآن نہیں یہ صرف کلام اللہ نہیں یہ صرف مشیعت الہی کا تسلسل نہیں اس کی عظمت میں ایک بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی طاقت ہے کہیں لگے وہ کونسی طاقت ہے کہا یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ صرف صورت الفاظ اور معنی کا مجبوع نہیں بلکہ اللہ نے امت محمد کو ایک ڈال دے دی ہے اور اتنی پختہ ڈال ہے کہ اس سے نہ میری نظر کا تیر پار ہو سکتا ہے نہ میرے خیال اور میرے وسمسوں کا کوئی نیزہ پار ہو سکتا ہے نہ کوئی تلوار چل سکتی ہے میرا وار اب ختم ہو گیا میرے اوسان خطا ہو گئے میری ساری سرگرمیاں محتل ہو گئیں میری ساری جد و جہد کھو کھاتے میں جا پڑی اب میں بیکار ہو گیا ہوں میرے سارے آسابی تن جو قوائے تھے وہ سارے محتل ہو گئے ہیں اب میری چھٹی ہو گئی انہوں نے بڑا سمجھایا تسلیدی شیطان کے چھوٹے ستنگنوں نے کہ مہاراج گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم دلوں میں گھس جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو غزب نہ کہو کر شیطان نے کہاو نہ لیکو جب میں سب طاقتیں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں پڑھا رہا ہوں جب میں بے بس ہوں تو تمہارے پاس کمسی ایسی طاقت ہے وہ شیطان نے خاموش ہو گئے شیطان حسے میں آیا اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی عرصہ دراز تک پڑھا رہا عرصہ دراز کے بعد جب نکلا تو اس نے سر اٹھا کر کہا ہاں یار ایک صورت میرے ذہن میں ترکیب کی صورت میں میرے من میں آئی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں تو شیطان نے کہا کہ وہ قوم سے صورت ہے کہا میرا بڑا مطالعہ ہے لوہ مفعوض کا مطالعہ ہے علمی ادراکات کا مطالعہ ہے اور کتابوں کا مطالعہ ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اپنی شانِ صفتِ رحمانیت کے منظر میں بیان فرمائے کہ اللہ رحمان ہے اور بندے کو اللہ نے انسان کہا رحمان کا مانا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور انسان کا مانا ہے بہت زیادہ بھولنے والا اب یہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا بھولنے سے اور وہ بھی اپنی عادت رحمت کرنے سے باز نہیں آتا جب بندہ بھول جاتا ہے بھولنے کے بعد کوئی ارتکاب کر بیٹھتا ہے کسی ایسے کام کا جو اس کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو گناہ ہوتا ہے تو پھر جب اسے یاد آتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں اسے وہ خوف زدہ ہو کر شربندہ احساس ہو جاتا ہے اور ندامت کے آنسو بھا کر کہتا ہے اللہ بھول گیا ہوں بس اتنی بات کہنا ہوتی ہے کہ خدا اپنی رحمت کا بادل برسا دیتا ہے بار بار یہ بھولتا ہے بار بار یہ نہ اپنی عادت سے باز آتا ہے نہ وہ اپنی شفقت سے باز آتا ہے تو اب ان دونوں کے درمیان ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کے دل میں وسوسہ ڈالا جائے کوئی بات نہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس حوالے سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظالم مغرور ہو گیا ہے ایک تو جرم کرتا ہے اور پھر اس جرم پر غرور کرتا ہے یہ متقبر ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ اس پر اغضبناک ہوتا ہے اور اپنے انتقام لیتا ہے یا اس کی حکمت میں جو کچھ بھی آتا ہے تو لہٰذا اب ایسا کرو جتنی بھی کوشش ہو سکے جب ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے ارتکاب گناہ کے بعد ان سے توبہ کا جو ولولہ اور احساس ہے وہ چینلو جو جذبہ توبہ ہے جو ندامت کے آسو بات آتا ہے اس کے دل میں ڈال دو کہ کوئی بات نہیں بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں میں نے گناہ کر لیا تو کم سی قیامت آگئی ہے تو ایسا کرو اس کا توبہ کا راستہ روک دو اگر یہ رک گیا توبہ سے تو اس کو انہی صف میں اسی صف میں جناب علا گناہ جائے گا کہ یہ طائب نہیں ہوتا یہ سرکش ہو گیا ہے یہ مدد مقابل آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت جلالت کا اظہار کرتا ہے تو لہٰذا اس کا توبہ کا راستہ روک دو یہ ترکیب تیہ ہو گئی اسمبلی کے اندر اور سب لوگوں نے اسے تسلی کہا اور اپنے کردار دینے کے لیے ہاں کی اور آتھ اٹھائے کہ ٹھیک ایسا کرتے ہیں اللہ وحدہو لا شریک تو پھر اپنی شان میں بھی لا شریک ہے اس سے کون کو پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے حبیب یہ ابلیس اس حد تک پہنچ گیا ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ اپنی پڑی ترکیبیں اور وسوسے کے لیے تو میں نے سورہ فاتحہ کا نور اسی لیے نازل فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو شیلٹر میں آپ کی امت کو تحفظ دوں اور آپ کی امت کو ڈھال دوں تو یہ کبینہ شیطان جو ہے یہ اس نے سوراق لگایا ہے بندے اور میرے درمیان جو رابطہ ہے نا توبہ کا اس میں تو یہ اسے کہہ دو کہ اوہ ابلیس تیری جتنی بھی ترکیبیں ہیں میری حکمت کے سامنے بے بس ہیں تو میرے بندے کو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جرم کرنا بندے کی عادت ہے کرم کرنا میری عادت ہے نہ وہ جرم سے باز آتا ہے نہ وہ اپنی عادت سے باز آتا ہے نہ میں اپنی رحمت سے باز آتا ہوں یہ کہہ چکتا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور کہ میں ہاتھ خالی پھیروں یہ میری شان کی خلاف ہے لہذا اسے کہو کہ ٹل لگا لے جتنا لگا سکتا ہے وہ میرے بندے کو ارتقاب جرم کے بعد ارتقاب گناہ کے بعد میرے بندے کو وہ توبہ کرنے سے تو روک سکتا ہے مگر مجھے معاف کرنے سے تو نہیں روک سکتا اس کا وسوسہ میرے بندے پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن میری قدرت پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا لہذا میرے حبیب میں نے اس رحمت والے برکت والے قرآن کی عظمت سے اس سورہ فاتحہ کی غرمت میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ تیری امت کی حفاظت ہے دنیا کے اندر بھی حفاظت ہے تہخاک بھی حفاظت ہے اور آدم قیامت کے اندر بھی حفاظت ہے اور جو شخص اس کے نور میں ڈھال جاتا ہے تو اس پر شیطان کا وسوسہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اپنی امت سے کہیے کہ اس سے ووستہ ہو جائے پیوستہ ہو جائے یہ ڈال ہے یہ نور ہے اگر کہیں بھولے سے اس سے کچھ لگزچ سرزد ہو بھی جائے اور شیطان اس کی راستہ توبہ کا روکنا بھی چاہے تو میرے حبیب تیری حربتوں کی قسم اسے معاف کرنے سے باز نہیں رہوں گا میں خدا ہوں میں رحمان ہوں وہ شیطان ہے اور شیطان اپنا مکر دیکھتا ہے اور ہم اپنی خفیت تدبیر کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اس لئے میرے حبیب یہ رحمت بری کلامِ الٰہی کی یہ جو صورت ہے یہ آپ کے لئے خصوصی خزانہ ہے خصوصی رحمت ہے اپنی امت سے کہو کہ اس خزانے سے ووستہ ہو جائے تو پھر تم جانو اور خدا کی رحمت جانے اس لئے ناظرینِ کرام ہم نے ضروری سمجھا کہ افتتہِ کلام کو جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ہم آپ کو لے کر اس سے ووستہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مانا مال فرمائے اور اپنی ذاتِ والا صفات اور یہ جو کمالات ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر خزائن ہیں اللہ کی معرفت کے نور کے اللہ کی حکمت کے نور کے اللہ تعالی کے فضل وحسان کے نور کے وہ خزائن ہم اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہم اللہ تعالی ہمیں عطا فرمایا اور ہم میسر کریں لیکن چونکہ رمضان اللہ مبارک ہے لہذا ٹوٹ کر اس سے پیار کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آپ کو ٹوٹ کر اپنے حسار میں لے لے گی اور شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمُ بِهِ موسیقی